میں انسانوں کا ہمدرد ہوں ذات جناتوں میں سے ایک خدا پرست جن ہوں بے خبر نوجوانوں کو خبردار کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں میں نے تیرے چھوٹے بھائی کو بھی منع کیا تھا کہ نکارہ بجا کر اس ظالم شہزادی کا دیدار نہ کر لیکن اس نے میری نہیں مانی اور اس کے پیار میں گرفتار ہوا شہزادی نے پہلے تو پیار کیا پھر اسے مار دیا پیار کرنا شہزادی کی عادت ہے اور اپنے محبوب کو مار دینا یہ اس کا شوق ہے میں اس کا یہ شوق ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا اس کا سر کاٹ ڈالوں گا تو اس کا سر نہیں کاٹ سکتا اے آدمزاد دنیا کا کوئی بھی بہادر طاقتور زبردست چن بھی اس کا سر نہیں کاٹ سکتا کیونکہ وہ قاتل شہزادی اپنے گلے میں ایک ایسا جادوی زیور گلے بند پہنتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گلے پر کوئی تلوار نہیں چل سکتی اور کوئی ہتھیار اس کے جسم کو زکمی نہیں کر سکتا مار نہیں سکتا کاٹ نہیں سکتا اور فاتح آزم سندھ باد جہازی کی دی ہوئی یہ مقدس چلالی تلوار سلیمانی بھی تس سے چھین لی جائے گی اور تو مارا جائے گا اس لیے تو واپس چلا جا نہیں نہیں مارا جائے گا مارا جائے گا اے دلسمی گلوبن شمشیرِ غطالہ کو حاضر کر دربان نگے بان بازبان پہرے دار کہا ہو تم سب حاضر ہے کہا تھے تم سب یہ نکارے کی آواز ہماری خوابگاہ تک کیوں پہنچی یہ کون گستاخ ہے جس نے نکارہ بجا کر ہماری نیم کو پریشان کر دیا ہے اس گستاخ کو تو ہم موت کی سزا دیں گے ہی لیکن پہلے تم سب کو سزا ملے گی سزا دے شمشیرِ غطالہ سزا دے موسیقی موسیقی وزیر اعظم وزیر اعظم سرباک کہا ہے تو موسیقی وزیر سرباک حاضر ہے یہ غلام حاضر ہے شہزادی حضور کے قدموں میں حاضر ہے حکم ہو ہماری زندگی کے مالک ماہ پارا شہزادی حکم ہو ہم اس گستاخ کو سزا دیں گے جاؤ موت کے مہمان اس نکارچی کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ ضرور تُو مجھے کیا گرفتار کرے گے چستان کے قاتل شہزادی مہا پارا میں خود ہی اپنے غم میں گرفتار ہو کر آیا ہوں تو کر لو اسے کون ہے تُو اور کہاں سے آیا ہے میں شاہ آرون آباد کا شہزادہ جلال طالب ہوں شہزادہ زمال ساکیپ کا بڑا بھائی تیرا چھوٹا بھائی تو اپنے پیار اور میرے حسن کا شکار بن کے افسانہ بن گیا ہے اس کا سر باہر لٹکا ہوا ہے چاہتا ہے تو لے جانا اس سر کے ساتھ مجھے تیرا سر بھی چاہیے نادان نوجوان تیری نادانی پر گسے کی بجائے ہسی آتی ہے کہ کس قدر نادان ہے تُو موت کے موں میں فس کر بھی تُو مجھ سے میرا سر مانگ رہا ہے اے جمال ساکیپ کے بھائی جلال طالب تُو میری خوخار طبیعت خوفناک طاقت اور ظالم حکومت کو شاید نہیں جانتا اسی لئے بدلہ لینے آ گیا ہے میری طاقت کے کالے طوفان تیرے بدلے کی آگ کو آنن فانن میں بجھا دیں گے یہ بدلے کی آگ کسی لاوار اس کے گھر میں جلتا ہوا چراغ نہیں ہے کہ جسے پھوک کر بجھا دیا جائے یہ آگ ہے میرے بھائی کے خون کی آگ جو صرف تیرے خون سے ہی بجھے گی کالے طوفان سے نہیں اے قاتل شہزادی میں تیری سلطنت کا شرازہ بکھیر دوں گا اے مگرور مہاپارہ میں تیری طاقت کو پارا پارا کر دوں گا اور تیرا مگرور سر کاٹ کر لے جاؤں گا اے شہزادی مہاپارہ تو تلسمی طاقت کا آسمان ہے اور میں میں اس آسمان کا کالا سورج ہوں جو زمین پر امدھیرہ بن کر چھا جاتا ہے مجھ غلام کے ہوتے ہوئے تو اپنے خوبصورت ہاتھوں کو تکلیف نہ دے وزیر جان نسار تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر مجھے دے پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کاٹوں گی جو حکم موسیقی یا لاکر مداز موسیقی 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 اے تلسمی گلوبن اجوبائے تلسمات جادوگر حتات حاضر کر جادوگر حتات حاضر ہو خانداس جادوگر حتات باندے سے زنجیروں سے خانداس موسیقی 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 میں اپنے چھوٹے بھائی کے سر کا بدلہ تیرا سر کاٹ کر لوں گا نہیں نہیں میرا سر نہ کاٹ ورنہ تیرا چھوٹا بھائی کبھی زندہ نہیں ہوگا زندہ نہیں ہوگا ہاں مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ تیرا بھائی کیسے زندہ ہے یہ ایک راز ہے اسرار ہے اے پوراسرار شہزادی مہاپارا اگر میرا چھوٹا بھائی زندہ ہے تو تو مجھے اس سے ملا دے بدلے میں میں تجھے اپنی زمین جائداد محل کے لئے دولت حکومت تاج و تخت ہیرے موتی خزانے سب کچھ دے سکتا ہوں یہاں تک کہ میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں تو مجھے میرے بھائی سے ملا دے میرے سب کچھ تو لے لے مگر میرے پیارے بھائی سے مجھے ملا دے مجھے ملا دے نہیں بلکل نہیں اے تلسمی شہرچیستان کی شہزادی مہاپارا رہم کر مجھ پر رہم کر میرے بوڑے ماباپ پر رہم کر باپ بھائی کے روتے ہوئے دل اور ماں کے تڑپتے ہوئے کلیجے پر ترس کھا ہم صدا تیرے احسان مند رہیں گے صدا تجھے دعائیں دیں گے مجھے میرے بھائی سے ملا دے میرے بھائی سے ملا دے مجھے میرے بھائی سے ملا دے میرے بھائی سے ملا دے کناز موسیقی 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 جمال جمال ساکب میرے بھائی جمال رکھ جا شہزادہ طالب رکھ جا اپنے بھائی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ وہ پتھر کا بن جائے گا پتھر کا نہیں ساکب میرے بھائی میرے چھوٹے بھائی ادھر دیکھو میری طرف دیکھو میں ہوں تمہارا بڑا بھائی جلال طالب یہ بولتا کیوں نہیں یہ تب بولے گا جب جادوی ارکے حیات پیے گا جادوی ارکے حیات ہاں جادوی ارکے حیات تلسمی آگ کی بھاپ سے سینچا ہوا تلسمی جڑی بوٹیوں دواؤں کا پانی ہے جسے جادوی ارکے حیات کہتے ہیں تلسمی موت کو وہ زندگی میں بدل دیتا ہے وہ جادوی ارکے حیات کہاں ہے میرے باپ بادشاہ بازک کے پاس بادشاہ بازک کہاں ہے وہ جادوگر غارتگر کی قید میں ہے تمہارا بادشاہ باپ جادوگر کی قید میں کیوں ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے بھید ہے یہ بھید تو مت پوچھ ہاں ورنہ تو بھی ایک نا کھلنے والا بھید بن کر رہ جائے گا اگر تو اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی چاہتا ہے تو میرے باپ بادشاہ کو جادوگر غارتگر کی قید سے چھڑا کرلا اور اپنے بھائی کو زندہ یہاں سے لے جا بول منظور ہے تجھے ہاں مجھے منظور ہے مجھے اس جادوگر غیرتگر کا پتہ پتہ اور یہ بتا کہ مجھے وہاں پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے بیس سال بیس؟ بیس سال؟ ہاں بیس سال اگر تو راستے میں ہی نہیں مرا تو بیس سال میں تو اس جادوگر تک پہنچ جائے گا سوچ لے میرا انتظار کر میں خود تجھے اس جادوگر کا پتہ بتا دوں گی اے میرے اللہ اب کیا ہوگا ہاں بیس سال میں میں جادوگر غیرتگر تک کیسے پہنچوں گا؟ بیس سال میں جادو اور غیرتگر تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے شہزادہ طالب راستے کے دکھ اور مسیبتیں اٹھاتے اٹھاتے خود اس دنیا سے اٹھ جائے گا ظلیل جادوگر نمک حرام غلام تم نے بادشاہ کو قائد کیا تم نے اس کی رحم دل بیٹی معصوم شہزادی ماہ پارا کو ظالم جلاد اور قاتل ثابت کر کے اسے بدنام کیا اسے گنہگار عیاش بنا کر ایسے پیش کیا کہ دنیا کی نظروں میں اس پاک دامن شہزادی کا دامن داغدار ہو گیا شہزادی نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا خون نہیں کیا کسی کا سر نہیں کاتا کنیز اور غلاموں کے جو بھی سر وہ کاتی ہے وہ سب چھوٹے تلسمی پتلے ہیں یہ سب تیری زلیل حرکتیں ہیں جانوگر خناس خاموش ہو جائے بزرگ وزیر میں تجھے سزا دوں گا ماروں گا نہیں میں نے تم سے جو بتمیزی کی ہے اس کے میں معافی چاہتی ہوں جو کچھ تم نے کیا وہ تمہاری مرضی نہیں مجھ پوری تھی اب میں جان گیا ہوں شہزادی شہزادہ طالب میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں شہزادی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ظلم و ستم و بدنامی کا ڈھونگ جادو کر کر رچایا ہوا ہے مجھے یقین ہے تم بے گناہ ہو رحم دل ہو اور پاک دامن ہو اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں میری سچائی معلوم ہو گئی لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی شہزادی جب تمہارے پاس بھی تلسوی گلو بند جیسی اتنی بڑی جادو کی طاقت ہے تو پھر تم نے دگاباز غلام وزیر اور ظالم جادوگر کو مار کیوں نہیں دیا اگر میں ان دونوں کو مار دیتی ہوں تو پھر مجھے میرے اببہ حضور کا پتہ کیسے ملے گا کیونکہ صحیح پتہ اور بیس سال کا سفر تو صرف وہ دونوں ہی جانتے ہیں